دوستو مہراش ٹرین کے اندر جس سراز سے ایک مسلم مزرگ شخص کی پٹائی لگائی گئی ہے جس سراز سے ایک مسلم شخص کو پکڑ کر کچھ گو راجشتوں نے جس سراز سے اس مسلم مزرگ شخص کے ساتھ عبد دھرتا کیے دوستو وہ تصویر شوشل میڈیا پر وائرل ہے اب دیکھیں اصد الدین ویسی صاحب کا بیان سامنے نکل کر آیا ہے اور سیدھے طور پر اس بات کو بتایا کہ کس طرح سے لوگ ونڈو ون نہیں آتے یہ جھنڈ بنا کر آتے ہیں جس طرح سے گیدڑ سور کتے جھنڈ بنا کر آتے ہیں ایک اکیلے شیر کو گھیر دیں کے لیے اسی طرح سے ونڈو ون نہیں آتے بلکہ گیدڑوں کی طرح جھنڈ بنا کر ایک شیر کو پکڑتے ہیں اور اس کو مارنے پیٹنے کا کام کرتے ہیں اشرف علی سید حسین جو چالیس گاؤں مہراشترا کے ہیں جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے جلگاؤں سے کلیان تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتی ہیں وہاں پر بلوائیوں نے ماب نے اس ضعیف کو ستر سال سے زیادہ ان کے عمر ہے ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گو کا گوش کا سالن ہے بھینس کے گوش کا سالن ہے تو ان کو مارا گیا بیٹا گیا خود مارے ان کو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی یہ گروپ میں مارتے ہیں ون ٹو ون کبھی نہیں آتے ون ٹو ون کبھی نہیں آتے بلکل صحیح بات ہے گروپ میں آتے ہیں گروپ میں ایک ضعیف بڑھے کو مارے ہیں آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں تم نے ستر سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوش ہے وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے ان کا سٹیشن کلیان تھا تو بولے نہیں اتر سکتے بتائیے اور ان کے جیب سٹھائیس سو روپیے بھی چھین لیے یہ حال مسلمانوں کا کیا جھا رہا ہے بتائیے ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں سیٹ کا جھگڑا تھا سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا اچھا آپ کو معلوم مجھوں مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے بتائیے یہ پھر کل میری بات ہوئی ایسے لوگا میں ان سے بات کیا فون کر کے ہمارے منزلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے سٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا ان سے جو سلوک کیا گیا تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی پہلے تو بولے نے سیٹ کا جھگڑا ہے پھر کیسز بک کرے اس کے بعد چھبیس سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے چھبیس سال کے سابر مالک جو مغربی بنگالز کے لیبر ہیں ان کو ان ظالموں نے گیدڑوں نے دکان پر اولایا اور کیا بول کر بلایا کیونکہ یہ سابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے باٹل کا کاروبار کرتے اور جیسا سابر ملک گیا اس کو خوب مارنا شروع کر دیئے کہ تو گوشت کھاتا ہے بتائیے اس کا ویڈیو ہے دیکھ لو آپ زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم کیوں مار رہے اس کو تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے اس کو دوسری جگہ لے کر گئے اتنا مارے کہ سابر ملک مر گیا بتائیے سابر ملک ایک مسلمان اور پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اگست پچیس کو شہدول ایک جگہ ہے مدیہ پردیش میں شہدول ہائک دلیت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن اس کی توہین کی زلط کی پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پاٹی کے نیتا ہیں لیڈر حاجی محمد رضا ان کا نام یہ باخر گنج فتہ پور کے رہنے والے کیونکہ وہ فتہ پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی سماجوادی کا ایم پی جیت گیا تو حاجی محمد رضا موڈی کے خلاف تخریر کر دیئے تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی تین سٹوری کی بیلڈنگ کو ڈیمالش کر دیئے بتائیے کہ یہ گنڈا ہے مافیا ہے پوری بیلڈنگ کو ان کی توڑ دیئے یہ حال مسلمان کیا جارہا ہے بی جے پی نہیں جیت پائی پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے آئیشہ پروین آئیشہ پروین اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ آئیشہ پروین سکول میں رہے تو اس پر یہ الزام لگا دیا تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے مرد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیئے جو دودھ لانے گیا کیوں پیٹے اس کو نہیں یہ لڑکیوں کو چھیڑا اس کا باپ بیچ میں آکے یہ کیمرہ لگے بھے چک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو نہیں ہم بول دیئے خوب پیٹے پھر اس کے بعد کیمرے چیک کر لو نا اس کے بعد نمائلو یہ سب فوکیسز بتایا رہے ہیں جو اب ہاں دیئے گئے ہیں گاؤ رکشا کیسا کام نہیں کر سکتا ہے راکشا صحیح وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے اس کو پکڑ کر مارے اس کو وسیم پھر چلا گیا پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کوئے میں ڈھکل دیا ایک چھوٹا طلاب تھا وسیم ایک باڈی بلڈر تھا بہترین تیراک تھا ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو طلاب میں جب پھیک دیا وسیم طلاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو چشمدید گواہ ہے تو پولیس تو ان کو ڈرا دیا بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے بانگ دیئے بات آئیے بات آئیے اور پھر آگرا کی جامعہ مسجد میں ایک صحاب پہنچ گئے گوپال ان کا نام کہ نہیں جامعہ مسجد کے نیچے مندیر ہے میں پوجا کروں گا بات آئیے تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف فینسٹر ہیں بی جے پی کے انہوں نے کہے دیا کہ لور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے کیوں آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل لائنٹین کیا ہے رائٹ ٹو پروفیشن ہے میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا نہیں چیف فینسٹر وہ نہیں اسمبلی میں بول رہے لور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھے منتری ہو تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا بولے کچھ بھی نہیں میں بور رہو نہیں آنا میاں مسلمان بہت آئیے پھر اتر وہیں پر آسام کے مکھے منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیا کا بورڈر خریب تو میگھالیا میں ایک یو ایس ٹی ایم مسلمان صاحب نے یونیسٹری بنائی تو آسام کا چیف منیسٹر بولتا کہ وہ یو ایس ٹی ایم یونیسٹری جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی اس لئے پانی آرہا گوہٹی میں یہ کہہ رہے ہیں اور پھر آسام کے مکھے منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی خیمت بڑھ گئی یہ میاں مسلمان ذمہ دار ترکاری کی خیمت بڑھنے پر گئی جو لور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا پندرہ لاکھ بخایا تھا تو خوب پیٹے اس کا ویڈیو بنائے اتنا مارے ان لوگوں کو پولیس سے فائر ہوا کسی کو نہیں پکڑ سکے پھر مدیہ پردیش میں ہاجی شہزاد علی ہاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہے بیس ہزار سکوئر فٹ کا نیا گھر گھر میں ابھی سامان گیا خالی منتخل ہونے والے تھے انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے مدیہ پردیش میں چھتر پور ایک علاقہ ہے ہاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے مہاں پہ مسلمانوں کا انہوں نے جا کر ایس ڈی ایم جس کو ہم آر ڈیو کہتی ہیں ڈپٹی کمیشنر پولیس کے ادارے پر جا کر میزر دیا کہ بھئی وہ جو ملون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی اس کو گرفتار کیا جائے پھترا ہوا ارے جس کو ایس ڈی ایم پکڑ کے بورا میاں رکاؤ شہزاد علی رکاؤ وہ رکانے کوشش کی ان کو بھی پھتر لگے بات آئیے تو بعد میں بلڈوزر لاکر بیس ہزار سکوئر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابوت کر دیے زمین دوست کر دیے ان کی تین گاریاں تھی فارچنر پوروں کو برواق اب بعد میں وہاں کی مدیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ ایف ٹی ایل میں گھر بناوا تھا سمجھئے آپ بات کو سمجھئے آپ لوگ کس طرح سے وہ گھر ایف ٹی ایل میں بناوا تھا اس لیے ہم توڑ دیئے اس کو بنتے وقت کیا تمہارے موں میں گلاب جامون تھا یا تم کو تمہاری امہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں بیس ہزار سکوئر فٹ کا گھر بن کے سامانے ایف ٹی ایل کہہ ریا تھا آپ نے اس کو مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے لیے مہتجاج کیا ایک ایسا گھر نہیں میں اسے ہزاروں گھر کو آخا پر قربان کرتا ہوں مگر یہ ظلم ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے ایمان کا جذفہ یہ ظلم ہو رہا ہے اب اس کو سامنے رکھو آپ سی ڈبل اے خانون کو سامنے رکھو یو یہ پی اے کے قانون کو سامنے رکھو ڈرپل تلاق کے قانون کو سامنے رکھو یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسین تک ڈاڑی کاتی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرپلی سید کو پیٹا گیا اب یہ وفقہ خانون لے کر آئے اب آپ خوص اندازہ لگائیے کہ موڈی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا پہلے ان کو مارو ان کے گھر چھینو ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہے ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم جب وہ یہودی لوگ تعلیم ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا ہم اس کو توڑتے ہیں بلدوزر سے یہ ہٹلر کی چال پر چلا جا رہا ہے مسلمانوں ختم کرنے کے لئے یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں ان کے گھروں پر نشان لگا دیئے گئے تھے جیسے آج لگ رہے ہیں مسلمانوں اور اس کے بعد کیا ہوا ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چمبر میں ڈال دیا تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دورائی گئی تھی یہودیوں سے آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دورائی جا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا دوستو کہ کس طرح سے جرمنی کے ہٹلر کی اس تاریخ کو آج دورانے کا کار رکھیا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے دنوں ویسے آپ نے سیدھے طور پر اس بات کو بتایا ہے کہ کس طرح سے جرمنی کے اندر بھی یہودیوں کے لیے جرمنی کو تنگ کر دیا گیا تھا پوری طرح سے زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا اگر وہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ بناتے تو اس کو ڈیمولیس کر دیا جاتا کہ تم نے سرکاری زمین پر تعلیمی ادارہ بنایا ہے آپ کے گھروں کے یعنی یہودیوں کے گھروں پر نشان لگا دی جاتے ان کے گھروں کو چھیل لیا جاتا توڑ دیا جاتا ساٹھ ہزار یہودیوں کو گیس کے چیمبر کے اندر ڈال کر یہودیوں نے یہودیوں کو ہٹلر نے ختم کر دیا اب وہی تاریخ کو بھارت کے اندر مسلمانوں کے لیے دہرانے کی کوشش کی جاری ہے اگر دیکھا جائے تو بے حد بہت زیادہ ملتی چلتی یہ تاریخیں ہیں جس سرہ سے مسلمانوں کے گھروں پر نشانات لگا جا رہے ہیں ویڈوزر سے زمین دوس کر دیا جاتا ہے کبھی کسی مدرسے کو کبھی کسی مزار کو کبھی کسی مسجد کو توڑ دیا جاتا ہے یہ تصویر ہے بھارت کے اندر عام کرنے کی کوشش کی جاری ہے حسن ویچی صاحب نے یہاں پر واجد سوال اٹھایا ہے اور قوم کو جگانے کا کام کیا ہے اب آپ لوگ اس بارے میں کیا سوصل ہیں کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کومیش ایکسر میں ہمیں ضرور دیرے گا ملد اگر ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لگے گا